دوستو حالی کے وقت میں ایک بھر سے پنجاب کے آس پاس کے گینگسٹر اور گنڈوں کا نام سامنے آ رہا ہے یہ سب سدھوم اسی والا کے قتل کے بعد ہوا اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ ان کے قتل کے پیچھے گولڈی برار نام کے ایک بہتی بڑے گینگسٹر کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے ایسے میں اور ایک گینگسٹر تھا جسے سب سے خطرناک شارپ شوٹر کہا جاتا تھا مانا جاتا ہے کہ اس کے نشانے سے کوئی بھی نہیں بچا تھا ہم بات کر رہے ہیں دوستو سوخہ کھالو کی اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسی یہ بنا تھا بہت ہی بڑا گینگسٹر اور اس کی موت کے بعد اس کی قاتل اس کی ہی ڈیڈ باڈی پر کر رہے تھے بھانگلا تو یہ سب جانے کے لئے دوستو ویڈیو میں ان تک ہمارے سنگ بنے رہیں اگر آپ پہلی بار ہمارے ویڈیو پر آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا دوستو اپنے شروعاتی دنوں میں وہ آس پاس چھوٹے موٹے جھگڑے کیا کرتے تھے لیکن کچھ بھی گمبھیر نہیں تھا انہوں نے ویڈیشوں میں بسنے کا سپنا دیکھا کیونکہ ان کے پریوار کا ایک صدر سے پہلے سے ہی آؤٹ آف انڈیا تھا اسی لئے ان کے پورے پریوار نے آؤٹ آف انڈیا جا کر پیسے کمانے کی سوچی ان کا پریوار پہلے یو ایس چلا گیا سکھا بھی ویڈیش جانے کی یوشنا بنا رہے تھے حالکہ جب وہ سترہ سال کا تھا تو سکھا پر کسی نے آروپ لگایا تھا اور اس چیز کے وہ آروپی بھی نہیں تھے لیکن پولیس مسئلے کے کاران وہ ویڈیش نہیں جا پایا اور وہ بھارت میں اپنے بھائی سونوں کے ساتھ رہنے لگا اور وہ بھی کچھ ٹائم میں فورن جانے کی سوچ رہا تھا اور دیکھا جائے تو اس پرکار یہ نقلی پولیس کیس ہی ایک بڑا کاران بنا کہ ایک ایسا بچہ جو کی ویڈیش پہ جا کر پیسے کمانے کی سوچ رہا تھا وہ آگے چل کا گینکسٹر بن جاتا ہے اگر آج دیکھا جائے تو ان کے اوپر درجن سے بھی زیادہ کیس درچ ہیں انہوں نے کئی لوگ کا مرڈر کیا ہے اور یہ کسی کے اوپر گولی چلانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتا اور یہی کارانے کی اسے انڈر وارڈ کے سب سے بیسٹ شارپ شوٹر کہا جاتا ہے اپنے یوہ دنوں میں وہ ہرجندر کور کے ساتھ رشتے میں تھا وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے لیکن جو ہرجندر کے پریوار والے تھے وہ کافی اونچی کاسٹ کے تھے جس کے قرارہ وہ شادی کو بلکل بھی ریڈی نہیں تھے کیونکہ ہرجندر کافی امیر کھرانے سے تھی لیکن پھر جب سکھا کے پریوار والے امریکہ گئے تو ان کا بھی سماج میں کافی نام ہونے لگا اور کافی پریشانیوں کے بعد آخرکار ان دونوں کی شادی تیع کی گئے اس کے بعد دونوں نے شادی کر لی اور آسٹریلیا چلے گئے سکھا کی شادی کی تاریخ 11 اکٹیوبر 2008 ہے اس کے بعد اس کی پتنی آسٹریلیا چلی گئی تھی سکھا کو بھی وہاں پر جانا تھا اور کچھ وقت کے بعد جب اس کا نام صاف ہوا تو اس نے اپنا ویزا بنوایا اور وہ بھی آسٹریلیا پہنچ گیا یہاں پر اس کی پتنی کام کرتی تھی اور سکھا گھر کا کام کیا کرتا تھا کام کر رہی ہے اور وہ گھر پر عورتوں والے کام کر رہا ہے اس کی چلتے دونوں کے بیچ میں چھگڑے ہونے لگے اور رشتے دھیرے دھیرے بکھرنے لگے اسی کے ساتھ سکھا نے یہ بھی آروپ لگایا کہ اس کی جو پتنی ہے وہ کسی اور کے ساتھ سمدھوں میں تھی اس لیے پھر قریب 6 سال بعد 2014 میں سکھا اپنی پتنی کو بینا بتائے آسٹریلیا سے پھر سے بھارت آ گیا اور اپنے ہی گاؤں میں جا کر وہ رہنے لگا اس کے پریوار والے بھی آمریکہ سے کہتے ہیں کہ تم اپنی پتنی کے ساتھ واپس چلے جاؤ لیکن سکھا جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہاں پر پھر اس کی کچھ گلت سنگت ہو جاتی ہے گلت لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے اور پیسے کمانے کے لیے وہ چوری اور لوٹ پارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اسی بیچ ایک بار اسے پولیس پکڑ بھی لیتی ہے اور اس کے اوپر کیس بھی درج ہو جاتا ہے لیکن یہاں سے باہر نکلنے کے بعد بھی یہ کام بند نہیں کرتا اور اس کی دنیا اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی چلی جاتی ہے ایسے میں اس کے ہاتھ سے اپنی زندگی کا سب سے پہلا قتل ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے پولیس بھی پکڑ لیتی ہے یہ ساری باتیں اس کے پتنی تک پہنچ جاتی ہے اور وہ آسٹریلیا سے بھارت آ جاتی ہے اور اپنے پتی سے طلاق چاہتی ہے سکھا کو ابھی بھی اپنی پتنی سے پیار ہوتا ہے لیکن دونوں نے خوشی خوشی ایک دوسرے سے طلاق لیا اور اپنے راستے ایک دوسرے سے الگ کر لیے اس کے بعد اس کی جو پتنی تھی وہ واپس آسٹریلیا چلی جاتی ہے اور اب سکھا اور اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہوتا اس کے بعد سکھا اپنے گاؤں کو چھوڑ دیتا ہے جس مٹرک کے لیے وہ پکڑا گیا تھا اس پر زیادہ ثبوت نہ مل پانی کی وجہ سے اور اوپر سے آئے پریشر کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ دھیرے دھیرے اب اس کی پہچان انڈر ورڈ میں ہونے لگتی ہے اور یہ گینگ کا حصہ بن جاتا ہے اس لیے اپنے ہوم ٹاؤن کو چھوڑ کر جال اندھر چلا جاتا ہے یہاں پر یہ کافی اچھے بڑی گینگ کا ایک میمبر بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اس دنیا میں اور بھی زیادہ اندر تھستا چلا جاتا ہے اور باہر نکلنے کے لیے ایک بار بھی پیچھے مل کے نہیں دیکھتا وہ قتل پہ قتل کرتا جاتا ہے اور لوٹ پارٹ بھی کرتا ہے اس کے ساتھ چوری چکاری بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی جلد موسٹ وانٹیڈ میں سے ایک بن جاتا ہے اس کے اوپر ایسے دھیرے دھیرے کر کے ساٹھ سے بھی زیادہ کیس دوستوں ترچ ہو جاتے ہیں اور اب پولیس جو ہے وہ بھی اسے ڈھونڈنے کے پیچھے لگی ہوتی ہے لیکن یہ پنجاب میں ہی پولیس سے یہاں سے وہاں بھاگتا ہے اس کے بعد پولیس کو شوٹ آن سائٹ کا بھی آرڈر دے دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر اسے پکڑنے کو نہیں جم رہا اور یہ اگر یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے تو ایسے کہ اس میں اس پر گولی بھی چلائی جا سکتی ہے اور ایسے ہی چار پولیس انکاؤنٹر میں یہ زندہ بچ جاتا ہے پولیس اس سے پکڑتی ہے اور یہ بھاگتا رہتا ہے اور پولیس اس کے اوپر گولی بھی چلاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ زندہ بچ جاتا ہے ایسا چار بار ہونے کے بعد پانچویں بار میں آخر کار اسے پکڑ لیا گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا کیا اس کے بعد اس نے سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا اس نے فیس بک پر تین ایکاؤنٹ بنائے اور اس پر یہ جیل کے اندر کی تصویریں اور دھمکی بھری باتیں لوگ کے بیچ میں ڈالتا رہتا اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتا کہ کیسے اس نے کتنے لوگ کے قتل کیے اور کئی بار تو یہ اس کی ویڈیو بھی اپنے سوشل میڈیا پیچ پر ڈالتا دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ اسے فالو کرنے لگ جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ کے لیے یہ ایک ہیرو بن گیا سوچے ایک کرمنل کو لوگ ہیرو ماننے لگے اور اس کے بارے میں جب پولیس کو پتا چلا تو اس کے فیس بک پیچ کو بند کروائے گیا اور وہ کافی زیادہ چوک گئے کہ آخر جیل میں بند ہونے کے بعد بھی یہ ساری چیزیں کیسے کر رہا تھا کس طریقے سے اس کے ہاتھ میں فون لگا اور پھر فون کو اس سے چھین لیا گیا اس کے بعد پولیس کے ساتھ اس کی ایک مڈھ بھیڑ ہوئی اور یہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر یہ راجستان یوپی پورے بھارت میں یہاں وہاں بھاگتا رہا اسی بیچ اس کی ملاقات یوپی کے یامین نام کے گنڈے سے ہوئی جو کی یوپی میں موسٹ وانٹڈ تھا اور سوکھا بھی پولیس کے چنگل سے یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور یہ دونوں مل کر یوپی میں لوٹ پارٹ کرنے لگتے ہیں اور لوگ کو لوٹنے لگتے ہیں ایسے میں انہوں نے ایک بہت بڑے جوہری کی دکان سے سونے کی چوری بھی کی اس کے بعد جب سونے کو باتنے کے باری آئے تو دونوں کے بیچ میں رشتے کروے ہو گئے کیونکہ وہ ایریا یامین کا تھا اس لیے اسے زیادہ حصہ چاہیے تھا ایسے میں سوکھا کو بھی زیادہ حصہ چاہیے تھا اور دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور یامین کے لوگوں نے سوکھا کے اوپر حملہ کر دیا انہوں نے اس کی گلے پر ایک کٹ مارا اور اسے پانی میں پھیک دیا لیکن قسمت کی چلتے وہ جیسے تیسے کر کے پھر سے زندہ پچ گیا اور اپنا علاج کروانے کے بعد وہ واپس سے پنجاب چلا گیا یہاں پر اس کی دوستی پنجاب کے ایک بہتی بڑے گینگ سے ہوئی اور یہ دوستی لولی بابا نے کروائی تھی جو کہ ایک سپورٹ کوچ ہوا کرتے تھے اور سوکھا بھی دوستو اولمپک سپورٹ کھیلا کرتا تھا کسی ٹائم پر اور یہ ایک نیشنل لیول کا کھلانی بھی تھا لیکن یہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چاکو کے دم پر کیا اور اپنے نام کو تھوڑا اچھا بنانے کے لیے یہ سب کیا اس کے بعد انڈرگراؤنڈ میں دوستو اس کی پہچان ہو گئی تھی اور اس کے بہت زیادہ اچھے دوست بن چکے تھے یہ وہاں پر پہلے تو فیمس تھا لیکن بڑے سے گینگ کا حصہ بننے کے بعد یہ بلکل انسٹوپیبل ہو گیا تھا یہ پہلے جس کام کو کرنے سے پہلے دو بار سوچتا تھا اب اسی کام کو یہ کھلے عام کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے سکھا جو ہے وہ اپنے ہی ساتھیوں کے لیے کافی زیادہ ٹاکسک ہو رہا تھا کیونکہ وہ ان کو بات بات پر دھمکا تھا اور ایسا بتاتا جیسے کہ یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اس سے زیادہ کوئی بھی پاورفل نہیں ہے اس لیے گینگ نے بھی سکھا کو ایلیمنیٹ کرنے کی سوچی ایسے میں سکھا نے لولی بابا کا قتل کر دیا جو کہ اس کے سپورٹ کوچ ہوا کرتے تھے ان کے بیچ کچھ تو گڑ بڑی ہوئی تھی جس کے چلتے سکھا نے ان کی چان لے لی اس کے بعد پولیس نے اسے پکڑ دیا اور اسے سزا دینے کے لیے ایک گواہ کی ضرورت تھی اور سونوں بابا نام کا ایک آدمی اس کے خلاف گواہی دینے والا تھا لیکن سکھا نے اس کو دھمکایا پڑ یہ لولی بابا کا بہت اچھا دوست تھا تو اس نے گواہی دے دی پھر اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے سکھا مار نہ دے اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اسے مارے اس سے پہلے اسے ہی مار دینا چاہیے لولی بابا کا ایک اور دوست جس کا نام دوستوں وکی گاؤنڈر تھا یہ بھی سکھا کا کافی اچھا دوست تھا لیکن پچھلے کچھ ٹائم میں ان دونوں کے رشتے بگڑ گئے تھے اور یہ بھی سکھا کو مارنا چاہتا تھا اس لیے سونو بابا نے اس کو سکھا کو مارنے کی سپاری دے دی وکی گاؤنڈر کے لیے یہ سونے پر سوہگا تھا اور جب اسے کوٹ میں پیشی کے لیے لے جائے جا رہا تھا تب پولیس وین کے سامنے ایک بہت ہی بڑی گاڑی کو روکا گیا جس میں سے کئی سارے لوگ نکلے جن کے پاس ہتھیار تھے اس کے بعد جو پانچھے پولیس آفیسر گاڑی میں تھے ان کو بندوق کے نوک پر نیچے اتارا گیا اور گاڑی میں ایک اور کرمنل تھا اسے بھی باہر نکالا گیا اس کے بعد گاڑی کو بند کر کے اس پر اندھا دھن فائرنگ کی گئے قریب سات آٹھ منٹ تک دوستوں سات سو سے لے کر آٹھ سو سے زیادہ راؤنڈ فائر کیے گئے اس کے بعد جب انہیں لگا کہ اب کھیل ختم ہو گیا تو انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سوخہ کی باڈی کو باہر نکالا لوگ کہتے ہیں کہ سوخہ کی باڈی کے اندر ساٹھ سے لے کر سو گولیاں تک موجود تھی سوخہ کی باڈی کو روڈ پر رکھ کر ان لوگوں نے اس کو پر بھنگڑا کیا اور اگلے دن یہ بات پوری نیوز میں پھیل گئی امریکہ میں رہنے والی سوخہ کی فیملی بھی ترنت ہی واپس آ گئی اور انہوں نے بتایا کہ چھے مہینے پہلے سوخہ نے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں اس نے سب کچھ بتایا تھا کہ آگے آنے والے کچھ مہینوں میں پولس کسٹیڈی کے اندر ہی اس کی چاند چلی چائے گی اس لیٹر میں وکی گاؤنڈر اور سونو بابا کا نام تھا اور لکھا تھا کہ یہ دونوں ہی میرا قتل کریں گے اور بلکل ویسا ہی ہوا اس کے بعد ان لوگ کو بھی پکڑنے کی کوشش کی گئی اور ان میں سے زیادہ تر لوگ کو پکڑا گیا اور اس کا جو ماسٹر مائنٹ تھا یعنی کہ وکی گاؤنڈر اسے بھی دو ہزار اٹھارہ میں مار دیا گیا ایک انکاؤنٹر میں اور باقی چھے لوگ کو چھوڑ دیا گیا یہ کہہ کر کہ ان کے پاس جو بندوق ہے اور سوخہ کے شریر میں جو گولی ملی ہے وہ دونوں الگ الگ ہے اور یہ گولی پولس کی گولی سے میل کھاتی ہے اسی کے ساتھ پولس نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ دو لوگ ایسیو وی میں آئے تھے اس میں سے ایک ایسیو وی تو مل گئی لیکن دوسری ایسیو وی جو تھی وہ پولس آفیسر اندرجیت کے گھر ملی یعنی کہ یہ بس گینگ کے بیچ کی لڑائی نہیں بلکہ اس میں پولس بھی شامل تھی اس لئے کہتے ہیں دوستو اگر آپ برائی کے راستے پہ چلیں گے تو اس کا ریزلٹ بھی آپ کو برائی ملے گا اس لئے اچھائی کا راستہ پکڑیں اور ایمانداری کا جیونچی ہے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں با بائی